یہ جو ریپورٹ 81 صفحے کی ریپورٹرز کے بعد انیکسچرز ہیں بڑی دلچسپ دو تین فائنڈنگز اور اس ریپورٹ کو اگر دو حصوں میں تقسیم کیا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا ایک وہ حصہ ہے جس میں جو واقعہ ہے اس واقعے کو اس انکوائری کمیٹی نے اس پر سوالوں کے پہاڑ کھڑے کر دیا اور اس کو اگر میں کہوں کہ ملیہ میٹ کر دیا ہے اس تمام موقف کو جو کنین پولیس کا تھا تو شاید غلط نہیں ہوگا اس کے دوسرے ایسے میں انٹرویوز ہیں جن لوگوں کے انٹرویوز کیے گئے اور اس کے اوپر ان کے اپنے کنکلوشن جو انہوں نے ڈراؤ کیا ہے سب سے پہلے جو سب سے بڑی فائنڈنگز اس کمیٹی کی ریپورٹ میں سامنے ہیں کمیٹی کی فائنڈنگ یہ کہتی ہے کہ ایسے بہت سے شوائد کمپیلنگ ریزنز ہیں کہ عرشد شریف کریمینل کیسز ہونے کی وجہ سے پاکستان چھوڑ کر گیا دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی most likely یعنی ایسا لگتا ہے کہ عرشد شریف کو دبائی آثورٹیز نے دبائی چھوڑنے پر مجبور کیا ایک فیکٹ اور ہے اس ریپورٹ میں ہم تو بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے جب کہا جاتا تھا کہ یہ اس نے کروایا یہ اس نے کروایا تو کہتے تھے کہ یہ چیک کر لیں کہ دبائی سے عرشد شریف کو کس نے نکلوایا کون تھا جس نے پریشرائز کیا دبائی آثورٹیز کو اور اب یہ ریپورٹ بھی کہہ رہی ہے it is most likely that عرشد شریف was compelled to leave by UAE آثورٹیز ایک چیز اور اس میں ایڈ کر دے رانہ سناللہ صاحب نے بڑا ایک کھڑا کیا ایک پریس کانفرنسز کے ذریعے بیانیاں کہ کینیا کیوں گیا یہ ریپورٹ کہہ رہی ہے کہ عرشد شریف نے وہاں سے بھی دبائی ویزا اپلائے کیا کینیا جا کر بھی عرشد شریف نے دبائی ویزا اپلائے کیا اور وہ کینین ویزا باپی چاہتا ہوں دبائی کا ویزا عرشد شریف کا reject کر دیا گیا یہ سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے دبائی ویزا جس کے اوپر rejected لکھا ہوا ہے یہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ عرشد شریف متعدد بار پچھلے چند سال میں جب سے وہ آئر وائے کے ساتھ منسلک تھے وہ متعدد بار دبائی جا چکے تھے اس پاکستان چھوڑنے سے تقریباً ڈیڑھ دو ماہ پہلے بھی دو دن کے لیے وہ دبائی گئے تھے اور کبھی بھی ان کو دبائی کا ویزا ملنے میں کوئی مسئلہ کوئی مشکل نہیں ہوئی دس اکتوبر دو ہزار بائیس کو عرشد شریف کا یہ دبائی کا ویزا reject کر دیا گیا دبائی authorities کی طرف سے سو وہ لوگ جنہوں نے نہ صرف عرشد شریف کو دبائی سے نکلوایا بلکہ دوبارہ اس نے جب ویزا اپلائی کیا دبائی کا they made sure کہ عرشد کو دبائی کا ویزا نہ ملے یہ rejected آپ کے سامنے ہیں ہماری اطلاع کے مطابق عرشد نے تین مرتبہ دبائی کا ویزا اپلائی کیا تھا تین مرتبہ عرشد نے دبائی کا ویزا اپلائی کیا تھا اور تین دفعہ وہ ویزا reject کیا گیا تھا دبائی کی جانب سے سو جو بھی تھا انہوں نے نہ صرف عرشد کو دبائی سے نکلوایا بلکہ یہ بھی انچور کیا کہ وہ دبائی واپس نہ آئے عرشد کے پاس یوکے اور امریکہ کے ویزے نہیں تھے اس لیے اس کو کسی ایسے ملک کا انتخاب کرنا پڑا جہاں پہ ویزا یا آرائیول پر ہو یا آسان ترین پروسس ہو یہ بات اس رپورٹ میں بھی لکھی ہے کہ اے آر بھائی نے یہ کہا میں چونکہ جب کینیا گیا تھا کچھ عرصہ پہلے تو ہمیں لینڈنگ پر آن آرائیول دبائی ویزا دیا گیا تو شاید میں نے یہ کہا ہوگا کسی وقت کسی پروگرام میں کہ وہ وہاں اس لیے گیا تھا کہ آرائیول پر ویزا ہے آرائیول نہیں ایک بڑا سمپل پروسس ہے چاند گھنٹوں کے اندر ویزا مل جاتا ہے آن لائن اپلیکیشن کے ذریعے اس لیے عرشد نے ایک ایسے پروسس کا اس کا انتخاب کیا اکیس اکتوبر دوہزار بائس کو عرشد کا ویزا آخری مرتبہ ریجیکٹ ہوا دبائی کا اور اس کی وجوہات بھی بڑی دلچسپ رہی ہیں آپ کے سامنے سکرین پر یہ سب چل رہا ہے کہ کن وجوہات کی بنیاد پر عرشد کا دبائی ویزا ریجیکٹ کیا گیا سو یہ جو بھی کہہ رہے تھے اب یہ ریپورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ عرشد شریف کو ایف آئی آرز کی وجہ سے پاکستان چھوڑ کر جانا پڑا عرشد شریف پر سولہ ایف آئی آرے کٹھائی گئی اس پر سیڈیشن کے مقدمے بنائے گئے بغاوت اور غداری کے مقدمے عرشد شریف پر بنائے گئے اور پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا جب وہ دبائی گیا وہ اس حد تک اس کو تنگ کیا گیا کہ اس کو دبائی سے نکلوایا گیا اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو دبائی واپس انٹر بھی نہیں ہونے دیا گیا یہ ہے حقیقت عرشد شریف کی ٹریولنگ کی کہ وہ واپس دبائی جانا چاہتا تھا لیکن اس دبائی حکومت سے یہ ویزے ریجیکٹ کروائے گئے جو فائنڈنگز ہیں اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی اس میں جیسیو کے رول کو متنازہ بتایا گیا ہے وقار اور خورم کی گفتگوگو کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کوئی لوجک نہیں ہے اور لینکیجز وقار کے اس کو پر سوال اٹھایا گیا ہے پولیس ورجن یہ رپورٹ کہتی ہے اس فل آف کانٹرڈکشنز پوسٹ موٹمز دونوں فرق ہیں کینیا اور پاکستان کا اور آخری اپنی فائنڈنگز میں دو سو اکانوے جملہ کہ this is a case of planned targeted assassination یہ ایک قتل ہے جو plan کر کے کیا گیا ہے target کر کے کیا گیا ارشد شریف کا یہ members of fact finding جو team ہے have a considered understanding that this is a case of planned targeting assassination with trans national characters rather than a case of mistaken identity یعنی مختلف ملکوں میں اس کے characters ہیں اور یہ mistaken identity کا case نہیں ہے اگر آپ اس کی جیسے میں نے پہلے کہا کہ پولیس کی رپورٹ کو جو پولیس کی وہاں کے claims تھے اس کو ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا اس رپورٹ میں رپورٹ کہتی ہے کہ ارشد شریف کو جب دیکھا گیا اس کی جو دو بولٹ وونز لگے جو وونز اس کو کمر سے لگا گردن سے اور سینے سے باہر نکلا اس کے بارے میں یہ رپورٹ کہتی ہے کہ ایسا لگتا ہے یہ زخم قریبی رینج سے یہ فائر کیا گیا ہے اگرچہ پوائنٹ بلانک رینج نہیں ہے لیکن اگر اس کو مد نظر رکھا جائے تو یہ قریب سے فائر کیا گیا ہے اس چوٹ کے مطابق جہاں ارشد کو لگی اگر پولیس کا ورجن مان لیا جائے کہ وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور گاڑی کے اوپر فائرنگ کی گئی تو کیونکہ پیچھے سے گولی لگی ہے تو ارشد کی جو سیٹ تھی پیسنجر سیٹ جو گاڑی میں ہوتی ہے اس کے اندر سے گولی گزرنی چاہیے تھی لیکن اس سیٹ پر کوئی نشان گولی کے گزرنے کا نہیں ہے یہ پنکچر کا نشان ہونا چاہیے بکول رپورٹ کے کیونکہ زاویہ ایسا ہے کہ زخم اس جگہ پر ہو نہیں سکتا جب تک وہ سیٹ کے اندر سے گزر کر نہیں آئے گا لیکن اس وجہ سے یہ کیس آف ٹارگیٹڈ کلنگ نوٹ جس دائٹ بلکہ جو ادھر کی گولی ہے ارشد کی وہ اس کو گاڑی کے اندر سے یا گاڑی کے اندر نہیں لگی ہے یہ ایک انہوں نے اس پر پہنچے دوسرا انہوں نے کہا کہ پولیس اور خورم حمد کے انٹرویو سے پتا چلا کہ فائرنگ چلتی گاڑی پر ہوئی تاہم فائرنگ کا نمونہ اس دعوے کی حمایت نہیں کرتا یہ حقیقت کہ ڈرائیور کے دروازے یا سائٹ کی کھڑکی کو کچھ نہیں ہوا یہاں تاکہ کہ خراش تک نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ گولی مسافر کی طرف مرکوز نظر آئی یہ اس ویجن کو غلط کرا دیتے ہیں کہ فائرنگ چلتی گاڑی پر کی گئی اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ فائرنگ مناسب مقصد کے لیے کسی رکی گاڑی پر کی گئی آگے یہ بھی کہا جاتا ہے اگر خرم اور تینیا پولیس کا بیان ملایا جائے تو عرشت شریف کی کمر میں لگنے والی گولی کی سمجھ نہیں آتی لینڈ کروزر کی سیٹ میں سراخ کا نہ ہونا گل گولی چلنے کا اینگل اس کو ناممکن بنا دیتا ہے یہ زخم عرشت کے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے کا اور قریب سے فائر کیے جانے کا انہیں یہ بھی کہتی ہے یہ ریپورٹ خرم اور تینوں پولیس افسران کے بیانات میں تضادات موجود ہیں پولیس کے مطابق ایک زگ زگ روڈ بلوک لگایا گیا تھا جبکہ خرم کہتا ہے کہ روڈ بلوک بلکل سیدھا تھا یعنی پتر ایک سیدھی لائن میں لگائے گئے تھے اور جب پولیس نے دس سیکنڈ کے قریب فائرنگ کی گاڑی پر تو جب پوچھا گیا کہ آپ نے گاڑی کا پیچھا کیوں نہیں کیا انہیں کہا ہمارا ایک کانسٹیبل زخمی ہو گیا تھا موٹو کو لیکن ہسپتال لے جانے کی بجائے جتنی معاف رات کے وقت فلیش لائٹ سے جتنی گولیاں زمین پر گری ان کے خول اٹھانے پر تو تمام تر وقت صرف کیا گیا اور وہ جمع کیے گئے لیکن اس اپنے نہ گاڑی کا پیچھا کیا گیا نہ اپنے پولیس ہیلکار کو ہسپتال لے جائے گیا ارشد کے ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن غائب بتائے گئے ہیں اس کے علاوہ ہاتھ پر داخوں کے نشان جو پاکستان کی پوسٹ موٹم ریپورٹ ہے کہ ایسا لگتا ہے یہ مضاحمت کے نشان ہے دبائی جیسے میں پہلے بجائے بتا چکا ہوں اس ریپورٹ کے مطابق بیس دن کا ویزا ارشد کا باقی تھا بھی دبائی میں رہنے کا سو جو کہتا ہے کہ ارشد کو دبائی سے نہیں نکلوایا گیا بیس دن کا ویزا ارشد کا ابھی بھی موجود تھا کینیا میں ایک صافی سے اس ریپورٹ کے مطابق ارشد شریف صاحب کی بات ہوئی وہ ارشد صاحب کی بات وہ فون نمبر ارشد شریف کے استعمال میں نہیں ہے there's some wrong information that are given in this report جیسے میں نے کہا کہ پہلا پورشن بہت اچھا دوسرا زیادہ تجزیہ کی پر ریلائٹ کیا گیا ہے اس ریپورٹ میں میں اس کے اوپر بھی تفصیل سے آوں گا کہ کیا تجزیہ دیا گیا اس ریپورٹ میں اس میں یہ بھی کہا گیا جو پولیس کا یونٹ تھا جو گھات لگا کر بیٹھا تھا وہ ایسے بیٹھے تھے جیسے کسی کو ٹارگٹ کلنگ کرنے کے لیے بیٹھے چھے سے آٹھ لوگوں کا گروپ ہوتا ہے یہ چار کا گروپ پہلی مرتبہ بنایا گیا ہے چوری کی گاڑی انہوں نے روکنی تھی جبکہ ان کا mandate ہی نہیں کہ وہ چوری کی گاڑی روک سکے ان کا یہ job description میں نہیں کہ چوری کی گاڑیاں پکڑیں bad roadside block positioning جو تھی وہ ambush position ہماری fact finding committee گھات لگا کر بیٹھے تھے جس گاڑی کا انتظار تھا جس کے بارے میں خبر تھی وہ چوری ہو رہی ہے اس نے اس سائیڈ سے اس طرف آنا تھا لیکن یہ جو گھات لگا کر بیٹھے تھے وہ کسی ایسی گاڑی کا انتظار کر رہے تھے جو اس طرف سے اس طرف اس نے آنا تھا اور لگتا ایسے ہے کہ وہ عرشت شریف کی گاڑی کا انتظار کر رہے تھے یہ بھی اس رپورٹ میں بڑے واضح طور پر لکھا گیا ہے دبائی ویزا جیسے میں نے آپ کو کہا عرشت شریف کے پاس ایک کوئیت کا ویزا بھی تھا یہ بھی اس رپورٹ میں منشن بڑے تفصیل سے جو باقی چیزیں منشن کی گئی ہیں وہ اس میں یہ بھی کیا گیا جو عرشت شریف کو خطرات یا تھریٹ دھمکیاں کیا تھیں کہتے ہیں لوگ یا سپیسیفک تھریٹس کا منشن نہیں لیکن جس سے بات کی اس نے کہا جی عرشت شریف کو دھمکیاں مل رہی تھیں جو فیملی تھی عرشت شریف کی دونوں جو اہلیہ ان کی جو وائبز تھی ان کا انٹیویو کیا گیا دونوں نے کہا اور والدہ کا بھی کہ عرشت شریف کو خطرہ تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا اور تمام فیملی کو یہ طاقتور حلقوں کی طرف انہیں پوائنٹ کیا نہ صرف یہ بلکہ جب یہ رپورٹ کہتی ہے کہ جو تھریٹس کا پوچھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اگزیکٹ فرد یا ایویڈنس نہیں لیکن سب لوگ کہتے ہیں کہ عرشت شریف کو خیر تھا اب جو تمام مدعی تھے عرشت شریف پر ایف آئی آرز کے ان تمام کو کمیٹی نے کہا کہ وہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کراچی کے تھانہ میمن گوٹ کی ایسے جو عتیق و رمان فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے سامنے 29 نومبر کو پیش ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ایس ایس پی ملیر ایفان بہادر نے ان کو اور چند افسران دوسرے افسران کے پاس بلوایا وہاں تین افراد موجود تھے اور مجھے مقدمہ درج کرنے کا حق کہا گیا اداروں کے افراد موجود تھے مجھے مقدمہ درج کرنے کا کہا گیا ایس ایچو نے یہ بھی بتایا کہ اماد یوسف صاحب کو گرفتار کسی اور نے کیا وہ پھر میمن گو تھانے میں لائے گیا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایس ایس پی ملیر کو بتایا کہ اس قسم کی ایف آئی آر درج کرنے کی کرنے کے لیے ایک حکومت کی اجازت کی ضرورت ہے جس میں سیڈیشن یا غداریہ بغاوت ہو مگر ایس ایس پی نے کہا کہ اس طرح کی اجازت بعد میں لے لیں گے اور اس ایف آئی آر کے تحت ہیڈ آف ای آر وائی نیوز اماد یوسف کو بھی گرفتار کیا گیا تھا میڈیسٹریٹ نے بھی ایک ایف آئی آر کروائی ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایک ارشد شریف کا بیان سنا اور اس بیان کے بعد انہوں نے ایف آئی آر کا کرنے کا فیصلہ کیا اب مسئلہ یہ کہ باقی مدعی کہاں ہیں ایف آئی آر نے تو بہت سی تھی مطن رپورٹ کہتی یہ سب کا تقریباً ایک جیسا تھا لیکن کوئی اور مدعی اس ٹیم کے سامنے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کے سامنے پیش نہیں ہوا اس میں باقی تمام لوگوں کے انٹرویوز ہیں اس پر سوالیا نشان بہت سی جگہوں پر اٹھائے بھی گئے ہیں کچھ گیس ورک ہے کچھ جگہ پہ مجھے لگتا کہ پہلے حصے میں جو رپورٹ لکھے گئی وہ انگریزی کسی اور کی لکھی ہوئی ہے باقی حصے کی انگریزی کچھ اور لکھی ہوئی ہے جور توڑ کے ایسا لگتا ہے کنسسٹنسی کے ساتھ نہیں بلکہ ایک کالا جملہ انسٹ کیا گیا ہے جگہ جگہ لیکن اب انتظار اس بات کا ہے کہ اس رپورٹ کے نتیجے میں آخر ہوتا کیا